السلام علیکم ھائے یوٹیو فیملے کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ٹاک ہوں آپ کی دعاوں سے اور جی سالون ہم آ چکے ہیں اس ریلے لیٹ اور اس بات پر مجھے نہیں پتا مجھے خوش ہونا چاہیے پراؤڈ فیل کرنا چاہیے ویسے بات تو غلطی ہے چلیں جی ابھی جو ہے نا آج میں آپ خود ہی ساب لگانے تھوڑا زیادہ ہی لیٹ ہو گئی تھی تو میں نے کہا سالون جا کر ہی فریش ہو جاتی ہوں کام کہنا میں نے سٹارٹ کروا دی جو میرے کرنے والے تھے کیونکہ اب نیکسٹ ویکنڈ ہے کل فرائیڈ ہے پھر سیچے دے سندے وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ ورکنگ ڈیز ہو جاتے ہیں باتی جو ہیں ان کے لیے وہ ویکنڈ ہوتے ہیں تو میں شادیاں ہیں تو آج برائیڈ کی سرویسیز وغیرہ تھی میں نے سٹارٹ کروا دی ایسے جو ہے نا اتنا مستروز کی پروڈٹس سمین کی فاؤنڈیشن یوز کریں اور اتنی زبردست اس نے کوریج تھی ہے گلو چک کریں بہت زبردست ہے یہ ریگلر یوز کے لیے یہ فاؤنڈیشن ٹھیک رہتی ہیں اتنی مہنگی مہنگی میرا نہیں دل کرتا آپ لوگوں کا کرتا ہے میں تو سچ بتا رہی ہوں ریگلر جو ہے کیونکہ ہم لڑکیاں ہیں ہم لوگوں نے آنے جانے کے لیے مہنگے کپڑے سائیڈ بے کی ہوتے ہیں گھر میں پہننے کے لیے ہمارے الگ ہوتے ہیں تو یہ سین ہوتا ہے فاؤنڈیشن بہت اچھی سیٹ ہو گئی ہے بہت جو ہے نا میں اس پر پاودر وغیرہ نہیں لگاؤں گے مجھے تھوڑا سا اس میں ایسے ہی چاہیے لوئی سی اور آج ہم سیلون میں کام کریں گے اس کے بعد ہم گرلز کا تھوڑا سا برنچ کا موڈ ہے ہوتا تو ہمارا لنچ ہی ہے لیکن ٹائم وہ برنچ کا ہوتا ہے وہ انجوائی کرنے جائیں گے آپ لوگوں کو سا سا دکھاؤں گی تو اس لئے میں نے کہا پہلے آپ لوگوں کو زیادہ ہی پسندے کام کرتی میں بلاشن میں بلاشن میں بیوٹی فائی بائیا امنا کا بے بے سا شوٹ آپ لوگوں کو میرا working vlogs بسندے اسے میں پہلے کام اور اپنی ایکٹویٹیز دکھاؤں گی چلیں جی ہم نے ایکپرفیکٹ ہوں گیا میرا فور ہیڈ بڑھا ہے میرا شروع سے ہی بڑھا ہے بچپر میں تو میری ہوتی تھی ماتھا پٹی کہہ رہی ہوں بی 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 کٹ ہمیشہ سے ماما نے رکھا ہوا تھا تو آپ بڑے ہو گئے ہیں تو ابھی بھی کٹوا کے کتنا میں پچھتا رہی ہوں چلو مجھے ایک انسٹاگرام پر میسیج آیا ہے کہ آپ نے جو ہمیں ریکمینڈ ہوں سب کو ہی کرتے ہیں بھائی سنگل نام تو لیتی نہیں ہوں مسکارا ریکمینڈ کیا تھا کیا ریزرٹ سے اس کے میں نے منگوایا ہے انلائن بہت ہی زبردست ہے آپ کی ریکمینڈیشنز بہت اچھی ہوتی ہیں تو اچھی ہوتی ہے میں وہ ہی آپ کو ریکمینڈ کرتی جو میں خود یوز کرتی ہوں تو اچھی ہی ہو لی چاہیے وہ تو پھر میں بہت خوش ہوئی کہ چلو فائدہ آپ لوگوں کو ہو رہا ہے اس طرح سے جو ہے نا میرے یوز کرنے کا تو ابھی جو ہے نا مسکارا میرا درائی لیٹر ٹھو چکا ہے تو ابھی نیا بھی لینا ہے دل کر رہا ہے بزار شزار بھی جائیں تو اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتی ابھی گرمی بہت زیادہ ہے دل نہیں کرتا بھی بزار جانے کا مسکارا ہو گیا ہمارا آج ہم نے ایک کلائن کے نیل ٹپس سپلائی کرنے ہیں جو کہ نیلز بہت خوبصورت لگتے ہیں میں بھی آج کرتی ہوں میرا بھی دل کر رہا ہے تو آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں نیلز ٹپس بہت اچھے لگتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3-4 ویکس ایزی لی گوزر جاتے ہیں اسے اکریلکس کا تو یہ مود ہوتا ہے کہ آجو آپ کر لو اکریلکس کا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے 4-6 مونٹ جب آپ نے تھکنا ہے تو آپ نے ریمووو کروانے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی 4-3 ویکس کے لیے آپ کروا سکتے ہیں نیل ٹپس فرنچ میں یہ بہت زبردست چیز ہے میں آپ لوگوں کو آج وہ بھی دکھاتی ہوں بہت اچھی لگتی ہے ساتھ ہر ڈائے کھو رہا ہے وہ کرتی ہیں باکہ سروسز وغیرہ ہو رہی ہیں وہ پرسنل ایلیا ہوتا ہے وہاں میں جان نہیں سکتی سب اپنا کام کروا رہی ہوتی ہیں لیڈیز کمفرٹیبل ہو کر اوکے میک اپ ہمارا ہو گیا ہے ماما کہتی ہیں ماما کہتی ہیں کہ یہ تم کیسے آئی ہو اچھا یہ رواج کا یہ بہت اچھا ہے یہ میرے پاس بہت پرانا ہے لیکن یہ بہت اچھا ہے اس کا ایک براؤن کلر ہے مجھے ایک دور میں براؤن کلر کا بہت شوپ چڑھا تھا ایک دور میں بہت شوپ چڑھا چوپ چڑھا ہمیں لگا سب اپنے پر ہاتے ماما کہتی ہیں اوہ اچھا لگا ہے اچھا لگا ہے بہت شوپ چڑھا مجھے سوٹ کرتے ہیں بنائے finanسی میں ڈیٹا سکتے ہیں اس لئے بنائز تو جب میں چھنے بہت بهم سکتے ہیں جو لگا لیے بیس کو اس لکھنی خیلی تکستیری ایک اس کا بلیک ہے میں نے بہت بھی بہت بھی دیکھ رہا ہے میں کب سے بلوکس کر رہی ہوں میں نے اپلائی کیا اچھا لگ رہا ہے اس کا نمبر چیز بھی ہمارے آئے ہو چکے یہ بلکل بلیک ہو چکے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی میں ترانسپیرنٹ ہے یہ براؤن کلر تھا یا آپ کو اسی طرح سے بزار میں مل جائے گا بھی پڑے ہوتے ہیں میں اکسر دیکھتے ہوں تو چلتے ہیں باہر آپ لوگوں کو کچھ دکھاتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا پھر اپنے نیلز کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاتے ہیں جی یہ ہیر تھے ہمارے پاس ان کا ہم نے آج سنگل ڈائی کرنا تھا بہت ہی نیچرل سی شیڈ یہ چارین تھی ایونٹ آن ان کی کرنی تھی کیونکہ انہوں نے کروانا تھا بعد میں کیراتین تو اس لیے جو ہے نا ان کے ہم نے بالوں پر میں نے کہا تھا زیادہ جو ہے ہارڈ والیم یوز نہیں کرنا کیونکہ ان کے اگر کل آفٹر فیفٹین ٹو ٹونٹی ڈیز کرتن کریں گے تو ریزرٹس جو ہے بال ہمارے پاس ٹرونگ ہی ہونے چاہیں گے تو اس لیے جو ہے نا ان کے ہم نے اب گرٹ ون شیٹ سٹارٹ کر دیا تھا پرادکٹس جو ہے اپلیکیشن ہو رہی تھی اور یہاں پہ جی نیلز کی ہو رہی تھی بوفر اچھی طرح سے اس کے جو ہے نا رگڑائی کرنا بہت ضروری ہے نیلز جو ہیں ٹھیک تھے کلین اپ بھی تھے ماشاءاللہ یہاں پہ پرادکٹ اپلائے ہو چکی ہے کلر جو ہے تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے روٹس میں بات میں لگائیں گے روٹس میں بات میں لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے ایک سے گھروں میں آپ لوگ کلر کرتے ہیں تو آپ لوگ پھر آتنے سیلون میں کہ ہمارے روٹس میں تو بم پھٹ چکا ہے تو وہ اسی لیے ہی ہوتا ہے ڈیر گرلز آپ اگر گھر میں کرتے ہیں اچھا یہ دیکھنے پہلے یہاں پہ ہم نے ٹیپس اپلائے کی ہیں یہ اتنی کمفورٹیبل ہوتی ہیں اور بہت ہی زبردست رہتے ہیں اس میں آپ لوگ ایریٹیٹ نہیں ہوتے یہ دیکھیں مجھے بھی اینا ٹیپس پرسنلی بہت پسند ہے اس پہ آپ جب ٹاپ کورٹ کر لیتے ہیں وہ آپ کی گلاس شائن آ جاتی ہے جو آپ کے نیلز ہیں وہ بہت پیارے لگتے ہیں اور آپ اگر کام کرنے والی خواتین ہیں گرلز بھی اوبیسے یار ہر گھر میں لڑکی کوئی نہ کوئی کام کرتی ہے لیکن ہر گھر میں نہیں بھی کرتی یہ بھی سچ ہے تو یہ جو ہے نا آپ لوگ کروا سکتے ہیں کیونکہ اس سے لینڈز جو ہیں لانگ نہیں ہوتی اور یہ آپ کے نیلز کو بیوٹی فول بھی کر دیتا ہے اور اچھے سے شیپ آؤٹ کر دیتا ہے اور بہت اچھی لگتی ہے یہاں پر دیکھیں کس طرح سے جو ہے نا اس کو میں نے یووی لائٹ میں ڈرائی کیا ہے بلکل جو ہے نا ریڈی پرفیکٹ ہو چکے ہیں اور بہت اچھے لگ رہے تھے یہ ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہوتی ہیں جس کو ہم جو ہے نا نیلز پر فکس کرتے ہیں یہ جلدی ریموف بھی نہیں ہوتی ہیں اچھا جی یہ والے نیلز پر انہوں نے ٹپس اپلائے کروائی ہیں جو کہ بہت پیاری بلکل نیچرل سے لگ رہی ہیں یہ آپ کو ایریٹیٹ بھی نہیں کرتا اور تنگ بھی نہیں کرتا اور یہ نیلز پر انہوں نے گلاس کروائی ہے گلاس شائن دیکھیں بلکل آ گئی ہے یہ والے نیلز پر اور یہ ٹپس ہیں اور کتے زبردست لگ رہے ہیں کام تو سٹارٹ ہوئی چکا لیکن میری فرینڈ بھی آ گئی ہے کہ چلو چلتے ہیں اور میں سوچ رہی ہوں میں ماما سے کس مو سے کہوں کہ ماما میں چلی جاؤں کیونکہ جب کام شاہم ہوتا ہے ماما یہ کہتی تو مجھے چھوڑ کے نہ جایا کرو بٹ لگلی ماما نے کہا آپ چلی جاؤ ٹائم سے آ جانا سو ہم نکل چکے تھے باہر موسم بہت اچھا ہو رہا تھا ایبننگ ہونے ہی والی تھی ہوا بھی چل رہی تھی مطلب کہ اچھا موسم تھا گرمی نہیں فیل ہو رہی تھی کیونکہ ہم لوگ اسی لئے تھوڑا لیٹ بھی نکلے تاکہ ہمیں گرمی نہ لگے سو ہم یہاں پر پہنچ کے نشاہی ڈیرہ ہوا بھی چل رہی تھی اندر منا مجھے بہت سفوگشن ہو رہی تھی ان کے گرانڈ فلور پر تو ان کی ایمبینس ماشاءاللہ اتنی خوبصورت اتنی پیاری آپ لوگ دیکھیں بہت زبردست یہ بھی ریسنٹی اوپن ہوا ہے ان کی اوپننگ ہوئی ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا پھر یہاں پر ہم نے مینیو ڈیسائٹ کیا کس نے کیا کیا کھانا ہے اپنا اپنا مینیو سب نے ڈیسائٹ کیا دیسی بھی تھا چائنیز بھی تھا فاس فوڈ بھی تھا مطبقہ آل ٹائپس تھا آپ کچھ بھی یہاں پر آرڈر کر سکتے ہیں آرڈر کر کے پھر ہم لوگ بیٹھے ہم نے گپے شپے کی گپے شپے ماری گوسپس کی مزہ آیا بہت زیادہ اور کھلا سا انوارمنٹ ہے نا تو بہت اچھا لگ رہا تھا فریش فیل ہو رہا تھا مزہ آ رہا تھا تو بس ہم بیٹھ کر بھی کھانے کا ویٹ کر رہے تھے مجھے اندر اندر جلدی بھی تھی کیونکہ کلائنٹ پر پیچھے میں چھوڑ کے گئی ہوئی تھی بس میں یہی ماما سکے تھی کہ آدھے پونے گھنٹے میں ہم لوگ کھانا کھا کے انشاءاللہ آ جائیں گے لیکن وہ وہاں ایسی سیٹنگ تھی کہ آپ وہاں ایزی لی دو تین گھنٹے اپنے فرنڈز کے ساتھ گزار سکتے ہیں بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں بہت ہی مطلب کہ زبردست تھا سارا س تو اسی طرح سے ہم لوگ اپنا باتشاہتے کر کے کھانا شانا پھر ہمارا اتی دیر میں آ رہا تھا تو اس لیے نا مجھے تھوڑا سا دماغ میرا سیلون کی طرف بھی تھا لیکن اٹھ سوکے وہ پھر کوئی بات نہیں ماما تھی پیچھے ورکرز بھی تھی لیکن ہوتا ہی ہے نا پھر تھوڑا بہت تو کرنا پڑتا ہے تو اتی دیر میں جو ہیں اب شام ہونے والی تھی اور ساتھ میں جو ہیں نا مجھے یہ ویوز بہت اچھے لگ رہے تھے سورج رہا تھا آسمان ب بہت خوبصورت لگ رہا تھا پریٹی سکائے بادل سے بنے ہوئے تھے کیونکہ مگریب کا ٹائم ہونے والا تھا تو سورج گروب ہو رہا تھا تو وہ آسمان تو ستا ہوتا ہے ابھی ہم آئے ہیں ہم نے کھانا آرڈر کر دی ہمیں اتی بھوپ نہیں تھی لیکن کچھ لوگوں کو تھی تو میں یہاں آ کر اتنا اچھا انوارمنٹ ہے ہم نے جو ہے نا روپ پر ہی بیٹھے ہیں کہ ہوا بھی چل رہی ہے اچھا سا ہے انوارمنٹ ہے اور مجھے بہت مزا رہا ہے میں بہت انجوئی کر رہی ہوں لیکن سلون میں کلائنٹس کو چھوڑ کے آئی ہوں تو اس لئے تھوڑا سا پیچھے پیچھے بھی دھیان ہے کیا کرنا ہے تو لیکن جو اینا میں اب اپنا کھانا انجوئی کروں گی مجھے بہت مزا رہا ہے آپ کو میں نے انوارمنٹ دکھایا یہ ہمارے یہاں جو اینا نشاہی پیلس پر ابھی ریسنٹلی اوپننگ ہوئی ہے روپ ٹاپ کی تو بہت ہی زبردست ایمبینس انہوں نے ارینج کی ہے بہت ہی تیاری مجھے بہت ہی مزا رہا ہے مجھے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ صحیح ہے بھائی اچھا محول ہے انہوں نے فیاملیز کے لیے سیپریٹ ہے اور جو آتے ہیں بیچلرز ان کے لیے سیپریٹ ہے تو اب فوڈ ان کا فوڈ بھی ان کا بہت اچھا ہے تو ابھی ہم پھر اب تو اور اچھا ہونا چاہیے نا تو اس لئے جو ابھی ہم ٹرائے کرتے ہیں فوڈ پھر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کس طرح سے جو ہے سارا انشاءاللہ کھانا بھی ہمارا آ رہا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے یہ چیز اچھی بالکل نہیں لگتی ہوں مطلب کہ اگر آپ ایک آرڈر کروا رہے ہیں تو جو جیس پہلے رڈی ہو گئے وہ پہلے آجیں نہیں آپ ایک ساتھ ہی کھانا لے کر آئیں سو ہمارا جو ہے نا فوڈ ابھی بھی کمپلیٹ نہیں تھا لیکن جو ہے نا فاس فوڈ ہم نے کھانا پھر سٹارٹ کر دی تھا ہم نے کہا یہ بھی ٹھنڈا نوج ہے پھر جی دیس ہی آ گیا تھا اور کھانے کی بات کریں تو مجھے ہمیشہ سے ان کا کھانا بہت اچھا لگتا تھا لگتا ہے برٹ آج جو ہے نا بہت ایوریج تھا ٹیسٹ جس کی وجہ سے نا میں تھوڑا سٹس ہارٹ ہو گئی تھی برٹ ہم نے کہا چلو کوئی نہیں پیسے پورے ہو گئے جہاں ہم بیٹھے ہیں اور اچھا ٹائم سپینڈ کر لیا تو جی اب شام ہونے والی تھی ہو گئی تھی تقریبا اور ہم گھر آ گئے تھے دیکھیں آسمان کتہ خوبصورت لگ رہا ہے ماما کے بھی کالز آ رہی تھی کہ اب آجو ٹائم زیادہ ہو رہا ہے مطلب کہ کلائنٹس کی وجہ سے گئی تھی ویسے تو کو آئے ریڈی ہو چکا تھا انہوں نے کمپلیٹ کر دیا تھا اور دیکھیں کتہ زبردست بلکل ان کے ہیر جو ہیں سٹرونگ بھی ہیں نو ڈیمیجیز نتھنگ اب جب یہ کیراتین کروائیں گی تو ہم فولی کانفیڈنٹ ہو کر ان کے بالوں پر کیراتین کریں گے کیونکہ بہت اچھے جو ہے نا ڈائے کے ریزرٹس ہیں انشاءاللہ کیراتین کے بھی بہت اچھے آئیں گے اور جی یہ تھا میرا آج کا دن تھوڑا تھوڑا بیزی بیزی کیسے لگا آپ لوگوں کو مجھے ضرور بتائیئے گا اللہ حافظ ڈیک کر